بسم اللہ الرحمن الرحیم سکول مالکان کا یہ کہنا ہے کہ جو بورٹ کے باہر جو ایجنٹ تھے انہوں نے فارم اور فیس لی اور وہ بھاگ گئے اور اس کے بعد کوئی ریکارڈ نہیں مل رہا ہے بورٹ کا کہنا یہ ہے کہ جنی جی سکولوں نے فارم جمع کرانے میں تاخیر کی جس کی وجہ سے یہ ایڈمیٹ کارڈ ملنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن اب تک جو ہے وہ صورتحال واضح نہیں ہے کہ آیا جن بچوں کا ایڈمیٹ کارڈ نہیں ملے ان کے امتحانات کا کیا ہوگا یا کل جو پیپر ہے اس میں پھر وہ طال لبن جن کو ایڈمیٹ کارڈ نہ مل سکے وہ کس طریقے سے ان پیپرز میں بیٹھیں گے اسی والے سے ہم بات کرنا چاہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں پرائیوٹ سکولز ریجسٹریشن کی رفیہ جعبید ملنہ صاحب اسلام علیکم جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو میڈم بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کی وقت نکالا ہے جی میڈم کیا کہیں گی یہ جو پرائیوٹ سکولز کا مسئلہ ہے اب بورڈ آفیس کی جانب سے یہ کہنا ہے بورڈ آفیس ترجمان کا ایک علامیہ جاری ہوا ہے جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ نجی سکولوں کی غفلت ہے اور انہوں نے فارم جمع کرانے میں تاخیر کی ہے جس کی وجہ سے یہ ایڈمیٹ کارڈز نہیں مل پا رہے ہیں آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے بات یہ ہے بلند کہ اگر نجی سکولوں کی غفلت ہے اور بورڈ سمجھتا ہے تو ان پر پینلٹی لگائے جہاں ان کو کوئی سزا دے یہاں تک یہ تعلق ہے کہ نجی سکول بہت ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی سیڈ کمپریٹولی دوسرے سیکٹر سے زیادہ تیز ہے لیکن یہ ہے کہ بورڈ میں بھی عملہ اتنا تو نہیں ہے کہ چیزوں کو کوئی کلیٹ سیک اپ کرے تو ہمیشہ سے اس طرح سے باتیں سامنے آتی رہتی ہیں اور واقعی یہ حقیقت ہے دو تین پیرینٹس کی مجھے بھی کال آئی ہے اور سیٹر ڈے اور سنڈے پہ ہمارا دفتر کھلا تھا ہم مسلسل ایڈمیٹ کارڈز جو ہیں وہ دلا رہے ہیں ہم کیونکہ ریجولیٹرز ہیں پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم مورالی مورالی سپورٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تاکہ بچوں کا سال ضائع نہ ہو لیکن جہاں تک ایڈمیٹ کارڈ کا ایشو آتا ہے بلند تو ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکول ایزیمنیشن بارڈی نہیں ہے جو ایزیم کرواتا ہے تو یہ ایفیلیشن کرتے ہیں پرائیویٹ اسکول کی اور اس کے ساتھ بچے کی ریجسٹریشن کرتے ہیں بورڈ والے اور اس کے ساتھ ان کی انرولمنٹ کرتے ہیں ایزیم کی فیس لیتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو امشور کرنا ان کی ریسپانسی بلٹی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ تین ساڑھے تین لاکھ سے زائد بچے ہیں ٹھیک ہے لے تو پہلی مرتبہ جو مجھے سننے میں آیا ہے کیونکہ میں بورڈ کی نرپریزنٹیٹو ہوں آپ نے مجھے لائن پر لیا ہے تو میں اسکلین کر رہی ہوں تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں یہ سننے میں آیا کہ اس بار انہوں نے نیا سسٹم انٹروڈیوٹ کیا تھا تو وہی اسکلین کر کے اسکلین والے خود ڈاؤنلوڈ کریں گے اپنے بچوں کی ایڈمیٹ کارڈ اور ان کو دے دیں گے دو اشو آ رہے تھے ایڈمیٹ کارڈ میں ایک جو ہم سے پرٹین کر رہا تھا ہم اس کو آگیس بھی کلیر کرتے جا رہے ہیں کہ جن بچوں نے فیس نہیں دی ہے تو ہم ان بچوں کی جو ایڈمیٹ کارڈ رکھے ہوئے تھے ان کو ایشو کروا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کہا بھئی آپ ان کے جو مارک شیٹیں وہ روک لیجئے گا ان کا سال کسی قیمت ضائع نہ ہو اور پیرنٹس کو بھی یہ ریسپانسیبلٹی ہونی چاہیے ہر پیرنٹ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل غریب ہے اور افورڈ نہیں کرتا اگر افورڈ نہیں کر پاتا آپ مجھے بتائیں تو پرائیوٹ سکول میں وہ بچے پڑھا کیسے رہائے تو ان کو بھی پوری دنیا میں ایک یونیورسل رول ہے کہ آپ کو بارہ ماتی فیس دینی ہے تو بھئی آپ اپنی فیس دیں اپنے ایڈمیٹ کارڈ لیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے آؤٹ آف وے جا کر پیرنٹس کو فیسی بیٹیٹ کیا ہے اور ایڈمیٹ کارڈ جو ہے وہ نجید اہلیوی اداروں کے جو ایسوسییشن کے ہیڈ سے ان کو بھی ہم نے سٹیپ ہولڈرز کو انوال کیا ہے اور ایشو کرواتے جا رہی ہیں آجا مجھے بتائیے گا کہ اب اگر سٹیڈنٹس کو ایڈمیٹ کارڈ نہیں ملتے ہیں تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا دیکھیں آج ان کا اعلامیاں بورڈ کا آ گیا ہے جو کہ بہت اچھا قدم ہے کہ دس مائی تک جو لیٹ والے ہیں سکولز اور بچے ان کے فارم جو ہیں وہ لیے جائیں گے اور سرائیڈے پہ نماز کے بعد جو میں نے پڑھا ہے اور جو میری بات ہوئی ہے اتھارٹیز سے کیونکہ میں بھی اس بیچ میں ہوں کیونکہ کافی لوگ مجھے اپروچ کر رہے ہیں سرائیڈ سکولز کے بھی اور پیرنس کے بھی تو میں بھی ان سے نگوسییشن میں ہوں میری شام کو میں نے تیلمنٹ صاحب کو اپرکیسٹ کی تھی پرسنلی کہ وہی اس کا فارم نہیں لیا گیا تو مجھے بتا چلا کہ سرائیڈے پہ آفتر کا نماز ان کے جو ہیں نا ایڈمیٹ کارڈ جو ابھی لیٹ ہو گئے ہیں اور شام تک ان کو نہیں ملے ہیں ان کو ایڈمیٹ کارڈ ملیں گے لیٹ سیٹ کے ساتھ ان کے فارم جمع ہوں گے اور جو دو پیپر ان کے مست ہو گئے ہیں آفتر دا ایڈزین ان کے دو پیپر جن کے بھی مست ہوئے ہیں ان کے لیے جائیں گے اور ایڈوال ریزلٹ کے ساتھ سب تھی ریزلٹ آئے گی یہ بہت اچھا اقدام ہے تاکہ بچوں کا سال بھی دیا نہ ہو چیئرمین نے میں کہا دیوں اس کو شابو سے جو اقل مندی کا مظاہرہ کرتے بہتری نے کہ مثال سیٹ کیا کہ بچوں کا سال بھی ضائع نہ ہو اور ایک منٹل اگلی جو ہے تکلیف جو ہے اس سے باہر نکھ لی اچھا بیٹم آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گی اس وقت ہمارے نمائندے جو ہیں وہ کراچی میٹرک بورڈ آفس کے باہر موجود ہیں شجاعت قریشی اور ہم چاہتے ہیں کہ ان سے اس وقت جو ہے وہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ لیں گے کیا پوزیشن ہے جی شجاعت اسلام علیکم آپ سے جاننا چاہیں گے ہم اس وقت کیا پوزیشن ہے کراچی میں کل سے نائن اور ٹین کے انتہانات ہونے جا رہے ہیں سائنس اور آرٹس کے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو میٹرک بورڈ آفس ہے یہاں پر مشتنی بازہ بنایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکڑوں نہیں ہزاروں بچے ایسے ہیں جن کے مسائل ہیں کسی کا ایڈوٹ کارڈ جاری نہیں ہوا کسی کا جاری ہوا ہے تو اس میں اس کے سبجیکٹ تبدیل کر دیئے گئے اور کسی کا ایڈوٹ کارڈ میں دونوں چیزیں صحیح ہیں تو نام میں غلطی ہے تو یہاں پر میرے ساتھ اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ٹیچر بھی ان سے باتا کرتے ہیں کہ بھئی آپ کونسی کلاس ہیں اسٹوڈنٹ اور کیا مسئلہ کیا آپ کا میں پہلے نائن کلاس میں تھا تو پہلے نام کے ان لوگ نے ہوں میں ایٹھکس کا پورو میں میں ان لوگ میں اسلامیت کا دیا تو میں ہم پپپر سے نہیں کیا ایک دن پپپر دے کر آیا ایتھکس کا پورا پپر میرا ساتھ سے میں پرپاس ہو جاؤں صوعئی ہے میں پپپر دے کر آیا ان لوگ نے ایpf سنگ لگا دیے ایpf سنگ لگایا چلو 거예요 کوئی بات نہیں اپسن لگا تو میں دیر اسٹوڈ attendees دے یہ تو ہوا ایک وہ اشیو جو کہ آج کا تازہ نہیں پرچھلے سال سے چلتا آرہا ہے وہ اس کو کنٹیونی کر رہا ہے یعنی کہ یہ نون مسلم کو اسلامیت کے پیپر زبرستی دلوائے جا رہا ہے وہ ٹیکنیکل ایر ایٹ کہا جا سکتا ہے انتظامیہ کا ملازمین کا عملے کا اس بچے کیا غلطی ہے جس نے واضح لکھا کہ میں نون مسلم ہوں ایٹھکس کا پیپر دینا چاہتا ہوں لیکن اس کو اپسن کر دیا کہ جب وہ میٹرک پا کے اس کو تقدیل کروانا چاہتا ہے غلطی کو درست کروانا چاہتا ہے اس کے باوجود اس غلطی کو دھرائے جا رہا ہے اس بچے کا سال زائے ہو چکا ہے مزید سال زائے ہونے کی قریب ہے تو دوسری ہے ہمارے ساتھ ٹیچر موجود ہے آپ بتا مہم آپ کا مسئلہ کیا ہے صبح آٹھ بجے سے ہمیں ہم لوگ آپ سے نہیں تیس تاریخ سے ریگلر آ رہے ہیں مجھے لوگ ہم سے بات کرنے کے لئے دیانی تیس تاریخ کو بھی اپن یسے اپن یسے کرے تھے اس کے بعد cam آج فرائیڈے گھن نے ہمیں ڈیٹ دی دی ہمیں ڈیٹ دیا کہ ہمارا کام ہو جائے گا ہم صبح آٹھ بجے شاہے میں ہیں آج ہم بھی ایسسٹنڈڈ نے منا کر دیا کہ ہم نہیں دے سکتے ابھی نہیں آیا چار بجے کے بعد کوئی anouncement ہوئی تھی کہ ابھی نا ہم آپ کا ہمارے پاس ریکارڈنگ تک موجود ہیں جس طریقے سے وہ منا کر رہے تھے بچوں کو ساگ ہمارے بچے نہیں ہیں دفع ہو جائے ہمارے بچے یہ آ رہا ہے کہ یہ لوگ فارم نے واپس دے دیئے ہیں کل بچوں کا پیپر ہے نائن کلاس کا اب ہمارے پاس ایڈمیٹ کارڈ نی ہم پیرنس کو کیا جواب دیں اور نام میں یہ خلطی کری ہے نائن کلاس کے بچے کے ایڈمیٹ کارڈ میں یہ سارے سارے ایسے یہ ایسے واہیات کام کر رہے ہیں اب اس چیز کے میں سے مدار ہوں آپ سے مدار ہے پیسے مجھے بھرنے ہی ہے پیرنٹ بھرے گا بچے نہیں ہم نے سپیلنگ بھی صحیح ہمارے صرف سے ہی دو دفعہ ان لوگوں نے مسٹیک کیے مگر انہوں نے کوئی کریکشن نہیں کیا یہ حال ہے میٹرک بورڈ اوفیس کا جہاں سے مستقبل کی میمار کو نکلنا ہے اور یہاں کے جو انتظامی ہے وہ اس کا طرح ناہل ہے کہ اس کو نام کی سپیلنگ تر ساہی نہیں آتی ہے یہ ایک معاملہ نہیں ہے اس طرح کی بہت سے معاملات ہیں کہ ایڈمیٹ کارڈ پر نام کی سپیلنگ ہی غلق نہیں گئی ہے اب جب بچہ وہاں پر ایگزیم دینے کے لیے جاتا ہے تو اس کو جو انویجیلیٹر ہے وہ بٹھاتا نہیں ہے کہ آپ کا نام اس میں انرولڈ نہیں ہے تو صورتہ بہت غمبیر ہے جو سٹوڈنٹ ہیں والدین ہیں پیرنٹس ہیں اور جس کے ساتھ جو ٹیچرز ہیں وہ سارے یہاں پہ خوار ہو رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی جواب دینے والا نہیں بچوں کے جو مستقل ہیں وہ تم پہ لگ چکا ہے چھیک ہے بہت شکریہ شجاعت آپ نے اپ ڈیٹ کیا آہ جی آہ رفیہ مللہ صاحبہ آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی اور جس طریقے سے پرائیوٹ سکولز جو ہیں وہ پریشان بھی ہیں بہت سے جو کہ آہ غلطیاں ہیں ان کو ریکٹیفائر نہیں کیا جا رہا ہے کیا کہیں گی اس حوالے سے نہیں یہ واقعی بہت پریشانی کی بات ہے اور اب میں کیا کہوں کیونکہ نہ میں بورڈ کی چیئرمین ہوں نہ میں کنٹرولر ہوں نہ میں بورڈ سے تعلق رکھتی ہوں نہ ان کی سیکیٹی ہوں اس سچویشن میں آپ کو چیئرمین سے جہاں کنٹرولر سے رابطہ کرنا چاہیے کہ وہ کس مصیبت میں جو ہیں وہ ان کو لاحق ہے کس تکلیف میں ہیں ان کے ساتھ کیا ایشو ہوا ہے کیونکہ اکثر وہ پیشتر آپ دیستے ہیں تصویر کا ایک پروپ سامنے آ جاتا ہے تو جو ریل اسٹیک ہولڈر ہے جس کو ایکزیم کنڈکٹ کرنا ہے اس سے معلوم ہوگا کہ بھئی کیا وہاں سچویشن ہے باقی پرائیوٹ اسکول کی بہت قرائے ہے کہ ایڈمیٹ کارڈوں کو نہیں ملے ہیں اور پیرنس ان کے درپے ہیں کہ ہمیں ایڈمیٹ کارڈ دیں رات بھی ڈی ایشے کی پرنسیپل سے میری بات ہوئی ان پرسن اس نے کہا ہمیں ایک سو دس بچوں کے ابھی رات کو گیارہ بجے ملیں گے تو میں دوں گی اس طرح جو جو مجھے اپروچ کر رہا ہے میں ان کے لیے خود آگے بڑھ کے بات کر رہی ہوں ان کو ریلیش دلاتی جا رہی ہوں اور ہم مورالی تو سپورٹ کر سکتے ہیں باقی ہم جو ہیں وہ ریل اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں صحیح بات یہ بھی بتائیے گا کہ ایک پرائیوٹ اسکول سے انیجی اسکولوں کی جانب سے ایک سیمینار کا بھی نقاط کیا گیا کیونکہ اب یہ جب امتحانات شروع ہوتے ہیں تو اس کے بعد انگنیہ سلسلہ شروع ہوتا ہے ایک طرف پیپر آؤٹ ہونے کا چرچہ ہو جاتا ہے بہت سے پیپرز کینسل ہوتے ہیں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا اور ہر دفعہ یہ ہی ہوتا ہے یہ بڑی کومن پریکٹس ہے کہ پہلے پیپر سے لے کے تین چار پانچ پیپرز تک یہ ہی ہوتا رہتا ہے کہ جی پیپر آؤٹ ہوئے وہ کینسل ہو گئے پھر دوبارہ چیزیں ہوئی نہیں تو نقل کا جو جہاں نے وہ بھی جو ہیں پڑھتا جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے آج ایک سیمینار کا بھی احتمام کیا گیا یہ جو آج کا سیمینار تھا وہ سید حیدر علی جو آل سن پرائیوٹ اسکول ان کالیج اس ایس ایسن کے ہیڈ ہے اس نے اور ڈائریکٹر پرائیوٹ انسٹیٹوشن نے کیا تھا اور آگا خان بشمول اس کے سمیت سندھ بھر کے تمام کنٹرولرز اور چیئرمنٹس کو مدعو کیا گیا تھا اور تمام جتنے بھی ایڈوکیشنسٹ اور اسٹیپ ہولڈرز ہیں جیسے پیرنٹس تھے ایڈسٹیٹر تھے ٹیچرز تھے اور چیئرمنٹس کنٹرولر وہ سب بیٹھے تھے اور ہم نے سب انہیں کھل کر یہ بات کی کہ ماں کی جو گوت ہے وہ بچے کی پہلی درستگاہ ہوتی ہے تو وہ ماں کہاں گائب ہے جو بچے کی پہلی درستگاہ ہوا کرتی تھی اور وہ پیرنٹس کہاں ہیں جو ایتھکس اور ویلیوز اور پرورش کرتے تھے بچے کو سکھاتے تھے بچہ سکول میں چار سے پانچ گھنٹے رہتا ہے سکول کی ریسپانسیگلٹی ہے کہ اس کو پڑھائے لکھائے سیکھ دیں اس کی تربیت کریں لیکن ساتھ ساتھ گھر جو ہوتا ہے اس کا کوئی بھی چیز نعمل بدل نہیں ہوتی تو میں نے پورا اس کو ٹیک اپ کیا کہ آپ کے بچے کو آپ اسٹریس میں نہ ڈالیں جو انفیر میل میں آ جائے کہ مجھے فلاں کا بچہ انٹیلیجنٹ ہے مجھے ایگریٹ لینا ہے آپ کے بچے کا میریٹ پہ لیا ہوا سی گریٹ وہ چیٹنگ کے ایگریٹ سے زیادہ اچھا ہے کیونکہ وہ مارکیٹ میں جب چلے گا تو اس کا سی گریٹ جو میریٹ پہ ہوگا وہ ایگریٹ سے اچھا ہوگا بلند جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے دادو زلے کی تین لڑکیاں جو بلکل ڈفر تھی اور پیسے والی پارٹی تھی میں آپ کے چینل کے توسط سے نسال دوں گی کہ وہ تین لڑکیاں ہم جو ایگریٹ تو لائے لیکن ہمارے میں وہ چیزیں نہیں تھی تو اس وقت ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا میڈیکل اور پری انجینئرنگ کا مارک شیٹ پہ ہوتا تھا مارک شیٹ پہ ہوتا تھا تو آٹھ سو مارک سے اور ایگریٹ تھا میرا لیکن میں میڈیکل میں سیلیکٹ نہیں ہوئی تھی جبکہ وہ جو میرے کلاس میں سب سے پیچھے بینک بینچر کی تین پیسے والیاں وہ ڈاکٹر ڈاکٹری میں سیلیکٹ ہو گئی شہ ماہ کے اندر وہ 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 تین ٹیٹیں ضائع ہوئی اور وہ چھوڑ کے آ گئی تو وہ گریڈ کس کام کے جو پیرے جن کے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں اور جن پہ اپنا توجہ دیتے ہیں اور بچے کو پڑھاتے نہیں ہیں اور تربیت نہیں کرتے آج کی بیٹھک اس سلسلے کی کڑی تھی کہ یہ زیادتی ہے بچے کے ساتھ آپ میں سے معاشرے کا حصہ ہے میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں ایڈمنٹ کارڈ شروع ہوتے ہیں اس کے بعد چہل پہل شروع ہو جاتی ہے پیرنٹس کی کہ میرا جو ہے وہ فلا سینٹر میں سینٹر پڑھا ہے سکول تو اس کی پنسپل کا نام یہ ہے فون نمبر یہ ہے اس کو فون کراؤ میرے بچے کا خیال کرے پیپر کروائے اس کو تیٹنگ کروائے پیرنٹس میجر سٹیک ہولڈر ہیں کیونکہ کوئی بھی چیئرمنٹ کنٹرولر سیکریٹی روڈ پہ نہیں کھڑا ہے کہ آؤ آؤ اور آ کر چیٹنگ کر آؤ ہمیں پیسے دو پیرنٹس اگر مضبوط ہو ٹھیک ہے نا تو میں تحتیم دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی سے ان کو روک نہیں روک سکتی ان کو میجر رول ادا کرنا ہے یہ گریڈ جو ہے وہ بچوں کو دلانا فضول میں آپ بتائیں نا کرائیم ریٹ آپ کراچی کے آئی جی اور ڈی آئی جی سے آپ میڈیا والے ہیں لے لیں اپنی رپورٹ اس میں چہتے ہیں کہ جو بچے ہی پڑھے لکھے وہ سٹیٹ کرائیم میں ملاوث سے بھئی یہ پڑھے لکھے کیسے کہلوائیں گے جو جن کے گریڈ سے ایسے آتے ہیں چیٹنگوں سے وہ تو پھر دو نمبر طریقے سے ڈگری لیں گے تو دو نمبر کام کریں گے نا بلکل ریال پڑھا لکھا ہوگا تو گورمنٹ میں بھلی نوکری نہ ملے پرائیویٹ سیکٹر میں اور پوری دنیا میں جہاں بھی جائے گا اس کو عزت کی نگاہ سے دکھا جائے گا بلکل اور جن کے سی گریڈ ہوتے ہیں وہ کمیشن پاس کرتے ہیں پوزیشن ہولڈر اور اے ون گریڈ اور اے اسٹار والے جو بچے ہوتے ہیں بعض اوقات کمیشن میں فیل ہو جاتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اہمیت کس چیز کی ہے جو بچے کا اندر پوٹینشل اور اسکل ہیں اس کی اہمیتیں نہ کہ گریڈ کی اہمیتیں تو والدین اپنے بچوں کو کہے جو آپ نے جو پڑھا بس اس کے مطابق جا کر پیپر کر کے آئیں آپ نے کی او اے لیول میں اس سال جو ہے بلوچستان اور سندھ کے لیے پچپن ہزار بچے ہو گئے ہیں پہلے پینتیس ہزار تھی یہ او اے لیول کا رجحان اس وجہ سے آیا ہے بڑھتا جا رہا ہے ہاں کیوں آ رہا ہے کیونکہ یہ کوئی فیشن نہیں ہے جو باشعور پیرنٹ ہے وہ ریالائز کر رہے ہیں کہ یہ ایک دلدل ہے تو ہم اپنے بچے کو ایک صاف اور شفاف ماحول دیں تاکہ فیوچر میں جو اس کی آج ہم بنیاد رکھیں گے تو وہ پھر اسی طریقے سے ڈیل کرے گا اور اس کا ایٹیٹیوڈ اور ایٹیٹیوڈ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوگا بلکل اب تو ایک نیا رجحان آگیا ہے میڈم کے لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو سکولوں سے ہٹا لیتے ہیں اور پرائیویٹ ٹیوشنز کے بعد ڈائریکٹ پرائیویٹلی او لیولز کے اگزام دلا دیتے ہیں یہ بھی ایک رجحان بہت زیادہ بڑھتے آ رہا ہے خاص طور پر کوویٹ کے بعد سے اس رجحان نے بہت زیادہ تقویت پکڑی ہے نہیں نہیں میں اس طرح نہیں کہوں گی آپ کا اپنا پوائنٹ آ کیوں ہے یہ رجحان اسی لیے ہے کہ پیرنٹ حرام کے پیسے تو نہیں کماتا محنت اور مشکت سے پیسے کماتا ہے جہاں پرائیویٹ اسکول کیوں ہم اپریشیئٹ کرتے ہیں سیٹیفیٹ دیتے ہیں وہاں یہ بات کہتے ہوئے مجھے بالکل نہیں کترانا چاہیے نہ گھبرانا چاہیے کہ جب پرائیویٹ اسکول فیس لیتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کوٹیوشن نہ لینی پڑے انشور کرے کوالیٹی کہ میرا جو بچہ ہے اس کوٹیوشن کی ضرورت نہ ہونی چاہیے اب یہاں پہ پیرنٹ ضریب ہیں افورڈنگ نہیں ہیں مجبوری میں اگر وہ پرائیویٹ اسکول میں اپنے بچے پڑھا بھی رہے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ جب اسکول کا یونی فارم بھی لیں اسکول کا ہم پورا اسٹیشنری بھی لیں لیبلڈ کیونکہ یہ برانڈ ہیں اور ہم ان کو اسکول بھیجے چار پانچ گھنٹے ضائع بھی ہوں تو اچھا ہے جو بچہ گھر میں رہے ہم اس کو گھر میں پڑھائیں اس فیس کو ہم فیس سے بچائیں اور وہ پیسے ہم جوشن پہ دلائیں مطمئن ہو کہ ریال سنس میں وہ پڑھ رہا ہے تو اب یہ جو ہے نا وہ دو گروپس بنتے جا رہے ہیں پہلے یہ رجحان کم تھا اب یہ رجحان زیادہ ہے اس کا ایک اور بھی ریزن ہے ایک اور ریزن ہے کہ جو میں نے میڈل کلاپ کی لڑکیوں پہ ریسرچ کی اور مجھے بہت اچھا لگا بلند کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جو ہے اس سال کیسے پیپر دے رہی ہیں ابھی تو آپ کے نائنس کا او لیول تین سال کا ہوتا ہے نا میں نے کہا ابھی تو آپ کے نائنس کا بیٹا یہ پہلا سال ہے تو اس نے کہا ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہم گریب لوگ ہیں ہمارا تعلق میڈل کلاس لوور میڈل کلاس ہے اور وہ ایک لڑکی نہیں تھی پندرہ لڑکیوں سے میں نے بات چیت کی ٹیوشن سینٹر پہ تو کہنے لگے کہ ہم پہلے ہی سال میں یہ کمپلسری سجیکٹ دیں گے پرائیویٹلی تاکہ دوسرے سال میں ہم کوشش کر کے ریمیننگ پرائیویٹلی دے دیں تاکہ ہمارا سال بھی بچے اور ہم فیملی کے لیے کچھ کر بھی سکے تو اس قسم کی چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں پڑھنے والے بچے بھی ہیں پڑھنے والے پیرنس بھی ہیں جی بلکل بلکل ٹھیک ہے میڈم بہت بہت شکریہ آپ نے پرگرام کی وقت نکالا ناظرین ایڈیشنل ڈائریکٹر پرائیویٹ سکولز ریجسٹریشن رفیہ جعوید ملہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ آپ ہی خدمت میں حذر ہوں گے کئی نہ جائے گا دیکھتے رہی ہے پروگرام خبر کی خبر جی ناظرین ملکم باک ایک دوبارہ پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر بولند اقبال ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن موجود ہیں رہنما متحدقہ مومنٹ پاکستان ریحان حاشمی صاحب اسلام علیکم ریحان صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ ہلو جی اسلام علیکم ریحان صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ آچھا ہم دوبارہ رابطہ قائم کرتے ہیں ناظرین ایک طرف تو جو مسائل ہیں تعلیم کے حوالے سے وہ اپنی جگہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ متحدقہ مومنٹ پاکستان کا کل ایک اجلاس منقد ہوا جس میں جو ہے وہ ملکی صورتحال اور خاص طور پر کراچی لیکن جو مسائل ہیں اس حوالے سے جو ہے گفتگو کی گئی جس کے اندر کراچی میں سٹریٹ کرائم کراچی کے پانی کے مسائل انفرسٹرکچر کے مسائل اور بلدیاتی حکومت کے مسائل جو ہیں ان تمام چیزوں پر بات کی گئی اسی حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے ہمارے ساتھ اس وقت ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما متحدقہ مومنٹ پاکستان ریحان حاشمی صاحب اسلام علیکم جی ریحان صاحب کل ایک اجلاس ہوا جس میں کہ کراچی کے مسائل اور دیگر جو مسائلیں ملکی صورتحال اس پہ گفتگو ہوئی ہے تو کیا کہیں گے سر کراچی کے مسائل تو حل ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم برکٹر صاحب دیکھیں آپ کا چینل اور آپ خود ایزا اینکر اس بات کے گواہ ہیں کہ تواصل کے ساتھ کئی دہائیوں سے ہم کراچی کے بالخصوص اور بالعموم پاکستانیوں کے جو نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو احساس زیادہ ہے اس کے حقوق کی منصفانہ تقسیم کے اوپر بات کرتے رہے ہیں خاص ہم جب کراچی کی بات کریں تو اس میں چاہے وہ پروینشل پائنانس کمیشنگ کی رقم کا نہ ملنا ہو اور لوکل بوڈیز کے اختیارات کا نہ ملنا ہو یا سرکاری نوکریوں میں غیر منصفانہ تقسیم کے معاملات ہو یا کی فور کا منصوبہ ہو یہ وہ چند نقاط جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اس کے علاوہ بھی دیگر نقاط جو آپ کے ذریعے اور مختلف فورم کے ذریعے ہم کہتے چلے آئیں ڈیمانڈ کرتے چلے آئیں یہاں تک کہ جو برسر اختیار پارٹیز تھی یا ہیں ان کے ساتھ مختلف اوقات میں ہم نے تحریری مہائدے بھی کی ہیں چاہتا کہ تحریری مہائدے اس بات کی اقتی نہیں کرتے کہ وہ اس بات پر راضی ہیں اور اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ جینون مسائل ہیں لیکن یہ کیا وجوہات ہے کہ برسر اختیار آنے کے لیے تو ہمیں استعمال کرتے ہیں یا ہمارے ساتھ کولیجن تو ضرور بنتی ہے لیکن اختیار کے حصول کے بعد وہ کراچی کے برخصوص مسائل کو تو ایسے بھول جاتے ہیں جیسے کوئی دستخد ہی نہیں ہو یہاں پر تحریری مہائدوں کا اور ان مطالبات کا جو کہ دہائیوں سے کرتے آرہے ہیں کوئی رکھتا ہے کہ کوئی اہکیت ہی نہیں ہے اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایویلیبل آپشنز رہے ہیں یا ہیں ہم ان کا بھرپور استعمال بھی کر رہے ہیں اچھا اس میں ہمارے پاس ڈائی لاغ اور نیگو سیشنز اور ٹیبل پہ بیٹھ کر بات کرنے کے علاوہ فارم آف دی ہاؤس رہا جس کو ہم نے بھرپور استعمال کیا اپنے جمہوری حق کو ادا کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرے کر کے ہم نے اپنے اوپر ایف آی آری بھی کٹوائی یا آنیربل کوٹ کے دروازوں کو بھی کھٹ کٹایا اور وہاں سے ججمنٹ بھی لے کر آئے آنیربل کوٹ کے جس کے بعد بھی یہ ضبوع حالی یہ ہے کہ کوئی ایکشن ہوتا وہ نظر نہیں آرہا اب یہ جو ڈائی لاغ ہیں جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں یہ بھی اسی کا تفلسل ہے لیٹسی دیکھیں جو برسر اقتدار اور اختیار والے لوگ ہیں احباب ہیں وہ اس کو کس حد تک تنجیدگی سے لیتے ہیں آج اصر اس دفعہ الیکشن کے بعد جو ایک چیز آپ نے سب سے زیادہ ہائلائٹ کی الیکشن کیمپین کا جسے حصہ بھی بنایا وہ ہے اٹھائیسویں ترمیم جسے آپ نے کافی حد تک اپنے منشور کا حصہ بنایا اسے باقاعدہ اس کا مسودہ جو ہے وہ تمام اپنی الیکشن کیمپینز میں بھی پاٹا گیا اب تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت دوتی آئی اکثریت بھی کھو بیٹھی ہے آج کے خاص طور سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سے جبکہ مخصوص نشستیں جو ہیں ان کی جو ووٹس ہیں وہ اب حکومت استعمال نہیں کر سکے گی تو اب آپ کیا کہتے ہیں خاص طور پر کیونکہ یہ تمام کولیشن اور تمام چیزوں میں آپ کی جو پہلی شرط تھی وہ یہ تھی کہ جی بلدیاتی اداروں کو مضبوط بنایا جائے گا آئینی ترمیم لائی جائے گی اور اس کے بعد چاہے کوئی بھی اقتدار میں ہو لیکن بلدیاتی اداروں کو پورے پاکستان کی بلدیاتی اداروں کو جو ہے نا وہ حق دلوائے جائے گا اب کیا کہتے ہیں سر آپ ڈاکٹر صاحب بلکل درست کہہ رہے ہیں آپ کیونکہ ہمارے منشور میں جو کلیدی لکتا تھا وہ یہی تھا کہ با اختیار لوکل گورنمنٹ ہونا چاہیے اور جمہوریت کے سمرات نچلی سطح تک جانے چاہیے کسی علاقے کے کانسلر کو جب یہ اختیار نہیں ہوگا کہ اپنے علاقے میں ڈیولپمنٹ کے کام کروا سکے تو پھر کس طریقے سے ترقیہ اور جمہوریت کی بات کریں گے ہم بدقسمتی یہ ہے جو پاکستانی پاکستان کا ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ جتنی بھی پولٹیکل مضبوط بڑی پارٹیاں رہی ہیں یا ہیں وہ نچلی سطح کی جمہوریت پر یقین نہیں رکھتی بلکہ وہ پاور سینٹرک پولٹیکس یا جو الیٹ رولنگ کلب ہے اس کے اوپر یقین رکھتی ہیں اس کی مثال اس طرح دیکھ لیں آپ کہ کسان کی نمائندگی کرنے والا ایک جاگردار ہوتا ہے مضبور کی نمائندگی کرنے والا ایک انڈسٹریلسٹ ہے تو یہ کس طریقے سے ان کو ادراک ہوگا وہ تو رول کر رہے ہیں اور اسی بات کے تو وہ رولنگ پوائنٹ لے رہے ہیں اچھا اب ہم کیونکہ یہ بات کہتے آ رہے ہیں تو شاید ہمیں ہم روایت شکن ہیں اور دیکھیں روایت کو توڑنا آسان کام نہیں ہے جو خاص اور پر اسٹیٹس کو اورینٹڈ لوگ ہیں جو پولٹیکل پارٹیز ہیں مائنڈ سیٹ ہے اس کے بالکل برخلاف ہم بات کر رہے ہیں مسائل تو آ رہے ہیں اسی وجہ سے کیونکہ پاکستان کا اقتدار بالخصوص انہی کے ہاتھ میں ہے اب جب ان کے ہاتھ میں تو وہ کیوں کر چاہیں گے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں اچھا انکار بھی نہیں کر رہے سائن بھی کر رہے ہیں تستخد بھی کر رہے ہیں حکومت سازی میں ہمیں ملا بھی رہے ہیں ہم جو آواز بلند کر رہے ہیں تائید بھی کر رہے ہیں لیکن پریکٹیکل ہی نظر نہیں آ رہا اچھا اب جو کرنٹ ڈیولپمنٹ ہے ریاست کو بھی اس بات کو میرے خیال ہے انڈرسٹینڈ ریاست نے بھی کر لیا ہے کہ پاکستان کو صحیح معنی میں جمہوری اغدار پہ جمہوریت کی پٹری پہ آپ کو چڑھانا ہے یا چلانا ہے کنٹینیوسلی اور سسینیبیلٹی اگر چاہتے ہیں تو ریاست کی بھی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں جو مروضہ طریقہ کار ہے جمہوری معاشروں میں وہ امپاورمنٹ ہے ڈیلیگیشن آف آتھارٹی ڈیلیگیشن آف فائننشل آتھارٹیز ہیں تو یہ کرنا پڑے گا اچھا اب یہ چہرے اگر تبدیل ہو بھی جاتے ہیں تو ہمارا ہمارا سٹینڈ تو ایک ہی ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا یہ خوش آئین بات بھی میں سمجھتا ہوں ہے اور امکیوم کی جیت بھی ہے کہ یہ جو باتیں ہم کرتے چلے آ رہے ہیں کیا آپ نے دیگر ناقدین جو دیگر پولٹیکل پارٹیز ہیں جو امکیوم کے بالکل برخلاف بات کہتی تھی ہمیشہ آج کم از کم وہ وہ تمام نقات جو ہم دہائیوں سے کہتے آ رہے ہیں اس کی تائید اور حمایت یا وہی باتیں کرتی بھی نظر آتی ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوزیٹیو سائن ہے یہ ہمیں ڈیلیور کرنا ہے نہ صرف پولٹیکل پارٹیز کے منیفیسٹوں میں اور یہ مسلم نونگ نے بھی کیا کہ کانسٹیٹیشنل ایمنمنٹ کے حوالے سے جو طریقہ کارے اس کو وضع کرنے کی بات کی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ریاست کا کردار ہے اور جو پولٹیکل پارٹیز جو جیت کر آئیں گی کیا وہ منارکی بسکلی ان کو سوٹ تو یہی کرتا ہے کہ وہ کنگڈم ٹائپ کا ریاست کو چلانے کی کوشش کریں جمہوریت میں بھی وہ کنگڈم بنا کر رکھیں لیکن جمہوری معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا یہ کب تک چلے گا یہ اب دیکھنا ہے پاکستان کی عوام تو ہے جاگی بھی لیکن اتنی سپریز ہے کہ وہ دیگر معاملات میں ہی تھسے پڑے میں ہیں آپ کے بیسک نیسیسٹی کے مسائل ہیں اور کراچی ہمیشہ سے ایک بڑا اپرو ایکٹیو رول عدا کرتا رہا ہے پاکستان کے سیاسی منظر نامے کی تبدیلی میں اور آنے والی دنوں میں بھی کراچی ہی ممکنہ طور پر پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں تبدیلی کے لیے اہم قلیدی کردار عدا کرے گا اچھا لیان صاحب کراچی کی سٹریٹ قائم کے حوالے سے متحدہ خوائی مومنٹ کا یہ کہانا ہے کہ جی نہ تو جو جو لوگ یعنی جو ڈاکو ہیں رہزن ہیں وہ نہ ان کا تعلق کراچی سے ہے نہ پولیس کا تعلق کراچی سے ہے یہ آپ کا ایک جو بیانیاں ہے یہ خاص طور پر سامنے آتا ہے لیکن جب ہم سندھ کے عرباب اختیار سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کراچی میں مختلف قومیتوں کے لوگ آباد ہیں اور سندھ سے تعلق رکھنے والے لوگ اگر پولیس میں موجود ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کراچی میں ضروری تو نہیں ہے کہ ہنڈیڈ پرسنٹ اردو سپیکنگ پوپلیشن ہے ایم کی ام اپنا سٹینس لیتی بھی جو ہے وہ ایک جگہ واضح طور پر نظر نہیں آتی اس لیے کہ آپ قوم پرستی کی بات بھی نہیں کرتے اور آپ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جی کراچی والوں کو اس میں ہونا چاہیے تو کراچی میں تو دوسری قومیتی بھی آباد ہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس میں مائنر سا ایک مارجنل سا ایک فرخ ہے نا ایک ہوتا ہے پرمنٹ ریزیڈنٹ ایک ہوتا ہے نون پرمنٹ ریزیڈنٹ جو براؤٹ اپ ہوا ہے کراچی کا چاہے کسی بھی زبان یا لسان کا ہو وہ کراچی آئیٹ ہے وہ اس کا اندازہ فکر آپ کو الہیدہ نظر آئے گا اس کو کراچی کا اپنا ایک کلچر ہے کراچی کے اپنے نومز ہیں چاہے وہ کوئی بھی زبان بولنے والا ہو اگر براؤٹ اپ ہوا ہے کراچی میں جو کراچی سے ہی ارنڈ کرتا ہے اور کراچی میں اسپینڈ کرتا ہے کراچی کی ویل بینگ کا سوچتا ہے سلک پر چلتی ہوئی گاڑی کا ٹرائیور آپ کو احساس دلائے گا کہ اس کی کتنی وہ اونرشپ ہے سلکوں سے شہر سے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ اگر جس کا جس کے سٹیکس نہ ہوں جس طرح پپلس پارٹی کے بدخسمتی سے ہمارے دوستوں کا کراچی میں اس طرح سٹیک نہیں یا آپ ٹیمپریری ریزیڈنس تو اختیار کر لیتے ہیں لیکن آپ جیتتے کہیں اور سے ہیں اور حکومت سازی کرتے ہیں آپ کراچی میں اور کراچی کے اس خسمت کا فیصلہ آپ کرتے ہیں تو پھر ہم تو بھائی کہیں گے نا کہ آپ نون پرمننٹ ریزیڈنٹ ہیں اسی طرح کراچی میں بے شمار لوگ ہیں مختلف لسان کے لوگ ہیں ہم اٹھو بولنے والوں کی بالخصوص عمومی طور پر بات نہیں کرتے کیونکہ کراچی میں ہیگر تمام قومیتوں کے بھی لوگ ہیں میں ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جو ہم سے زیادہ اچھے کراچی آئٹ ہیں لیکن وہ اردو سپیکنگ نہیں ہیں لیکن کیونکہ کراچی میں براؤٹ اپ ہوئے ہیں کراچی کے ساتھ ان کی ایک ایفیکشن ہے ایک ریلیشنشپ ہے وہ کراچی آئٹ ہیں وہ جو رہ رہا ہے وہ علاقے کے اندر زیادہ بہتر طریقے سے لائن آرڈر کو ریسٹور کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اور میں آپ کے ناظرین کے لیے آپ سے بھی ایک موتبانہ گزارش کروں گا ذرا آپ ڈیٹا تو نکلوا کے دیکھیں دو لوگ پکڑے گئے ہیں یا جن لوگوں کی فوٹیجز نظر آ رہی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کراچی آئٹ لگ رہے ہیں آپ کو ان کے وضا قطع سے ان کے لباس سے ان کے انداز سے چال چلن سے یہ تو ایک مطلب جس کو معلومات بھی نہیں ہے کراچی کے حوالے سے وہ بھی اس کو ایڈنٹیفائی کر سکتا ہے لیکن بدقسمتی کیا ہے کالیج جاتے ہوئے بچے جو لگ رہے ہیں پڑھنے لکھنے والے آفیس جاتا وہ شخص جو لگ رہا ہے کہ بھائی وائٹ کالر آدمی ہے یہ جوب کرتا ہوگا ہے جوب پہ جارا ہے لیکن وہ رکاوات چیکنگ کروارا ہوتا ہے پولیس والے سے بھائی پولیس والوں کو کیا غرض ہے اس کو پتہ ہے کہ بھائی عمومی طور پر پولیس کے مورائل تو ہائی رہنے چاہیے لیکن پولیس کو جب آپ پولیسائز کر دیں گے تو آپ کیسے توقع کریں گے جب یہاں پر بھرتی ہونے والا شخ یہی پر پوسٹ ہوگا تو کم از کم کچھ تو شرموہیا ہوگی کچھ تو اپنے ریلیشنشپ کا خیال رکھے گا کچھ تو اپنے سٹیک ہولڈر ہونے کا خیال رکھے گا یہ تو دنیا میں اور یہ مرووجہ طریقہ کار ہے یہ قمانین میں لکھا ہوا ہے کہ لوکل ہائرنگ ہوگی کراچی کے اداروں میں کراچی کے لوگ ہونے چاہیے سرگودہ کے علاقے میں سرگودہ کے لوگ ہونا چاہیے لارکانہ کے علاقے میں مختلف اداروں میں لارکانہ کے لوگوں کو ہائر ہونا چاہیے تو اس میں کون سی مطلب وہ رائے ہیں آپ لوٹنے خسوٹنے کے لیے تو سوچ لیتے ہیں کراچی لیکن کراچی کے کو جب دینے کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو آپ پروینشنل فائنانس کمیشن نہیں دیتے دہائیوں سے آپ بیسک نیسیٹی نہیں دیکھ رہے ہوتے تو اس میں کوئی لسانیت کی بات نہیں ہے اس میں پریکٹیکل بات ہے اس میں کسی کو برا لگے اچھا لگے سر اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مختلف فورمز پر آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور زرزاری صاحب سے بھی ہوئی ہے آپ کی پارٹی کی کوئی ریلیف کراچی کی لوگوں کو ملے گا یہ صرف میڈیا ٹاک اور ملاقاتوں کی حد تک رہے گا کہ آپ نے ایک ایشو اٹھا لیا اور وہ ایشو اجاگر کر دیا اب اس کا حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس سے کوئی سروکار لی دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ہمارے پاس پورٹیکلی آفشن کیا ہے ڈائلاؤگ کے لابا زرزاری صاحب کیونکہ پریزیڈ آف پاکستان ہیں اور اگر وہ پیپلز پارٹی کے نمائندے ہوں تو ہم ہمارے ہمارا باس پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھا نہیں رہا کیونکہ اس کے جو جو پالیسیز ہیں اس کی وہ مناسب نہیں ہیں ٹورڈز اربن ایریاز لیکن چونکہ پریزیڈ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے اس ٹینیور کو سکسیسول بنائیں تو ان کو تمام گریوینس کو ایڈریس کرنا پڑھیں گا ان کو ان تمام ایشیوس کو جن کو ایڈنٹی فائے ہم کر رہے ہیں یا جن کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں یا جن مسائل کے لیے دیالوگ کر رہے ہیں کسی نہ کسی حد پک ان کو سنجیدگی سے بھی دیکھنا ہوگا اگر وہ اپنے اس ٹینیور کو سکسیسول کنسیلر کروانا چاہتے ہیں تو اچھا سر ایک لازم کسیسن جو ایمکیوم کے نامزد گورنر ہیں ٹیسوری صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی گورنر نے اتنا پرو ایکٹیو رول ادا کیا ہو اتنا زیادہ موبیلائزیشن وہ کام جو گورنر کا نہیں ہے ایڈوکیشن پرام کرنے کا یا دیگر جو تمام ایکٹیویٹیز کرتے رہے ہیں یہ کسی مطلب یہ تاریخ میں نہیں ہے تاریخ میں رقم ہوگی یہ چیز ایمکیوم سمجھتی ہے کہ بیس ٹوائس کارنانٹسوری اور دوسری چیز ہے کہ ایمکیوم تو سر فیصلہ ہو گیا ہے مطلب یہ کنٹینیو کریں گے یا آپ بھی چانسز ہیں کہ تبدیلی آجائے میری معلومات کے مطابق ایمکیوم کا واضح سٹینڈ ہے کہ گورنر جو ہے ایمکیوم کا ہی ہونا چاہیے ٹھیک ٹھیک چلے بہت بہت شکریہ ریانا شمی صاحب آپ نے پروگرام کی وقت نکالا ناظرین رہنمہ مطاعت اقویم مومنٹ پاکستان ریانا شمی ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ